وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو کربلا میں جوانوں اور نوجوانوں کا جو رول رہا ہے ظاہر ہے کہ قابل تحسین ہے اور ہر لمحے پر اس میں ہمارے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے جوانوں کے لیے درس پوشیدہ ہے ہمارے نوجوان اور جوان بہت سے درس لسنس لے سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور جس سے ان کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوان کربلا کے نوجوان اور جوان اس قدر اپنے زمانے کی امام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے یہ جذبہ ان کے اندر کیسے آیا اور یہ کس طریقے سے ہم آج اپنے جوانوں کو اور نوجوانوں کو اس چیز کے لیے مائل کر سکتے ہیں سب سے ضروری چیز اس میں یہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ شہادت کہاں سے آئی تو خود اگر آپ شہادت لفظ شہادت کو دیکھیں گے تو شہادت کا مطلب گواہی ہے اور شہید وہ شخص کی جو گواہی دیتا ہے تو اگر کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے کر کہ اللہ کی راستے میں گواہی دے رہا ہے اس کا مطلب اس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہے اور بہت آلہ درجے کی معرفت حاصل ہے کیوں؟ کیونکہ گواہی دینے والا شخص اسی چیز کی گواہی دے سکتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو پوری طریقے سے اس کو معلوم ہو تب ہی وہ گواہی دے سکتا ہے اور ایسے شخص کی گواہی قبول بھی کی جاتی ہے اگر ہماری دنیاوی مثال لی جائے روزمرہ کی اگر آپ کوٹ میں دیکھیں کہ جب جج جو ہے وہ گواہی مانگتا ہے کسی کیس کے حوالے سے کسی بھی انسیڈٹ یا ایونٹ کے حوالے سے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گواہ کس طریقے کا آدمی ہے موتبر ہے یا نہیں اور اس نے جو چیز دیکھی ہے وہ صحیح سے دیکھی ہے نہیں تو گواہ کا مطلب کی جس چیز کے بارے میں وہ گواہی دینے جا رہا ہے جو وٹنس دینے جا رہا ہے اس چیز کی اس کو کمپلیٹ نالج ہے تو اب اگر کوئی شخص اس منزل پر کہ وہ اللہ کی راستے کو حق ثابت کر رہا ہے اپنی جان کی قربانی دے کر کے اس لیے تو اس سے شہید کہتے ہیں کہ وہ گواہی دے رہا ہے اپنی جان کی قربانی دے کر کے کہ اللہ کا راستہ حق ہے تو کربلا میں اگر آپ دیکھیں گے تو تمام اصحاب حسینی کے اندر یہ جذب شہادت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی لیکن یہ جذب شہادت آئی کیسے یہ شہادت کا جذبہ انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے ظاہرت کے سب سے پہلی منزل اس کی ہے کہ معرفت اور اللہ کی معرفت تب تک حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کو اپنے امام کی معرفت حاصل نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کوئی اپنے امام اپنے زمانے کی امام کو نہیں پہچانتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے اور اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں کی موت جاہلیت کی موت ہوگی یعنی کفر کی موت ہوگی تو امام کی معرفت رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک امام کی معرفت نہ ہو اور اس میں سب سے دوسری اہم چیز وہ ہے وہ یہ کہ انسان کا دل پاک ہو انسان کا نفس پاک ہو کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اندر سے پاک نہیں ہوگا تو وہ معرفت جیسے مثال دے کر کے بعد کو واضح کر دوں کہ اگر ایک برطن ایک ظرف آپ لیجئے کہ جو گندہ ہو اور اگر اس میں کتنا بھی صاف اور زلال پانی صاف اور شفاف پانی ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے وہ پانی اب قابلے استفادہ نہیں ہوگا وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس میں برطن کی گندگی آ جائے گی اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر اگر انسان کے اندر گندگی ہے چاہے وہ اخلاقی گندگی ہو یا جو ہے وہ اس طریقے کے گندگی ہو کہ جو سماج جس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے چاہے وہ کیریکٹر کی گندگی ہو تو پھر اس انسان کو اللہ کی معارفت نہیں حاصل ہو سکتی امام کی معارفت حاصل نہیں ہو سکتی تو اب سب سے اہم پیغام جوانوں اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ ان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اگر اپنا تصفیہ نہیں کریں گے اگر اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کریں گے then you can't get any success in the life doesn't matter آپ ضرور نہیں کہ آپ دین کے معاملے ہی میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی نہیں آپ نہ دین میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دنیا میں کیوں؟ کیونکہ تحارت انسان کی جو باطنی تحارت ہے وہ اس کو ہر لمحہ اس کے ساتھ اس کو مددگار اس کی ثابت ہوتی ہے اور جس کو جس کی ضرورت ہے ہر انسان کو تو سب سے اہم پیغام کربلا کے نوجوانوں اور جوانوں سے لے کر کے ہمارے نوجوانوں تک پہنچانا ہے وہ یہ کی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اگر ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے تو ہمیں نہ امام کی معرفت حاصل ہوگی اور نہ اللہ حکی موسیقی موسیقی